ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا قصہ بیان دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی بنی سائل میں ایک عورت تھی جس کا عمل یہ تھا کہ وہ بدکار تھی سانیہ تھی بدکاری کرانے والی عورت تھی ایک محضبہ کسی جگہ سے اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بھتا ہے بھتا تو سمجھ دونا تھی یہ بھی سمجھانا پڑے گا سمجھ دے نہ بھتا کیا کہتے ہیں سوئی انگریز میں دوگ سمجھ دے میں ہوں کہ بھتا سمجھ دے ہیں آپ کے دو اب وہ بھتیاں کی سبان پیاس کی وجہ سے بہت لڑکی ہوئی ہے عورت کے سیے بدکار یا سانیہ ہے لیکن دل میں رحم آ گیا یہ بھتا پانی کی وجہ سے درب رہا ہے پانی کی پیاس اس کو دبردست لگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ورد عقل سے کام لیا سامنے گوہ بھی موجود تھا لیکن اس کے پاس دول نہیں تھی رسی نہیں تھی اس نے عقل سے کام لیا کیا عقل سے کام لیا کہ اپنے دھو بھٹے کی رسی بنائی اور جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس چمڑے کے موزے کا ڈھول بنایا اور گوہ میں سے پانی نکال کر کتے کو پنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے عمل تو بدکار تھے اس عورت کے عمل تو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے لیکن اللہ کی ایک حقیم محلوع کے ساتھ ایک ظلیل محلوع کے ساتھ اچھا سروع کر لیا اس اچھا سروع کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جنت تک پہنچا دیا ہے تو بڑے جیسی محلوع کے ساتھ اچھا سروع کرے اللہ اس کے لئے مغفرت کے بروانے کرکر اسے جنت تک پہنچا دے ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سروع کریں گے اللہ علیہ وسلم